بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کے حال جانتے ہیں آپ سب لوگ کے تو میں امید کرتے ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ اپنا سکن کیر روٹین شیئر کرنا رگی ہوں جو کہ میں آلموست 15 دیلز کے بعد کرتی ہوں تو یہاں پیسپ سے پہلے میں اپنے جو بال ہیں ان کو باندھ دوں گی تاکہ ازید نہیں کرو اچھا میرے کچھ پیمپلز بھی نکھتے ہوئے اور اس کے علاوہ دیکھیں میرے فیس بہت زیادہ ہیئر آگے ہیں اس ویسے سے اب میں ان کو ریمو کروں گی تو یہاں پہ بس کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں یوز کروں گی ایک کلنزنگ لوشن ہے اچھا یہاں پہ یہ الویر جل ہے کلنزنگ ملک لوشن ہے اور اس کے علاوہ یہ ریزر ہیں ٹنگل ریزرز ہیں اور میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کھول کے تو ان میں دو ترنگ کی ریزرز آتے ہیں یہ جو پہلے والا ہے یہ تھوڑا ایسا شارپ ہے میں بہت کم یہ یوز کرتی ہوں لیکن آج میں یہ یوز کروں گی کیونکہ جو دوسرے والے وہ بلکل خراب ہو گئے ہیں تو میں ان کو پھینک دوں گی اور یہ دیکھیں یہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں یہ جب بڑا سموتھ آپ یوز کر سکتے ہیں ان کو کٹ ہوئے لگنے کے خطرہ بھی جو ہے نہیں ہوتا تو یہ اب میں آج تو یہ دکھو یوز نہیں کروں گی لیکن آج میں جو پنک والا ہے یہ بہت شارپ ہے تو اس کا مجھے بڑے احتیاط سے گوز کرنا پڑتا ہے تو یہ یوز کروں گی اچھا اس کے علاوہ میں اچھا جو پہلا سٹپ ہوگا میری سکن کے روٹین کو سب سے ایمپورٹنٹ سٹپ ہے that is cleansing تو کلنزنگ کے لیے جو میں یہ کلنزنگ میں لوشن جو ہے پورنس کا یہ یوز کروں گی یہ بہت زیادہ کوئی ایکسپنسیب نہیں ہے اور آپ کو ایزیلی آویلبل ہے بس آپ نے اس کے کچھ روپس دینے اگورنگ ٹوئر فیس اور اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے اپنے فیس کیو پر آپ نے اس طرح سے سرکلر موشنز جو ہیں وہ دینی ہے اور اس کے علاوہ نوز کے راؤن آپ نے کافی اس کو مساج کرنا ہے تاکہ جو پلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ سے وہ نکل جائیں اور چین کے راؤن رہنا وہ آپ نے اس طرح سے اچھی طرح سے مساج کرنا ہے اچھا کچھ تھوڑا سا اور لوشن جو نا وہ میں دوں گی بھی جائے لگ رہا تھا کہ کم لگا ہوا اور میں اپنی نیک کیلیا کو بھی جو ہے وہ اپنی سکن کے روٹین میں شامل کروں گی کیونکہ فیس کے ساتھ جو نیک ہے اس کی گلنزنگ کرنا بھی بہت ضروری ہے تو بس میں فیس اور نیک کی جو ہے وہ گلنزنگ کروں گی اس کے طرح میرے پاس یہ جو کٹن پیٹس ہیں یہ میں نے منیسوں سے لیے تھے بہت سارے تھے اور اب ان کی مجھ سے جو ہے نا میں ساری کلنزنگ جو میں کلوشن میں لگایا تھا مساج کرنے کے بعد دیکھیں یہ میں نے بتا رہا اتنی زیادہ مٹی جو ہے نا یہ نکلی ہے اچھا چیز دوسرا سٹیپ ہوگا نا اس کے بعد وہ ہے سکربنگ کا تو سکربنگ کے لیے میں یہ والا سکرب یوز کر رہی ہوں یہ ہالی ووڈ کے سکرب ہے گولد سکرب یہ ابھی میں آپ کو اس کا ٹیکسٹر بھی دکھاتی ہوں کہ اس طرح کا ہے تو یہ کچھ اس طرح آپ کو نظر آئے گا یہ اس کی کنسسٹنسی ہے اور اس میں گولد کی چھوٹی پارٹیکل سے آپ کو نظر آئیں گے جو کہ سکربنگ میں انوالد ہوں گے اچھا جی یہ دیکھیں یہ میں نے یہ آپ کو یہ دکھایا ہے اس طرح سے آپ نے یہ بھی موہ پہ لگا لیں اور نیک پہ بھی لگا لیں تاک اچھی سے سکربنگ ہو جائے تو دن دن کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے وہ کیا ہے سکربنگ ہے تو کہ میں بس سکربنگ کر رہوں گی جلدی جلدی سے اپنے اسی طرح سے اپنے فیس کو چن کو نوز کو اور باقی آنکھوں کو آپ نہیں دھیان رکھنا ہے کہ آنکھوں کو آپ نہیں چیرنا کیونکہ یہ تھوڑا سخت تو ہوتے ہیں اس میں پارٹیکل تو ہوتے ہیں اس جیلسے عابط ہیں جو نا وہ آئیز ایریا کو نہیں ٹچ کرنا اچھا جی اس کے پاس یہ ہو گیا سکربنگ اور اب میں نکال لوں گی اپنے پلیک ہر تو یہ پلیک ہر ہو جائے ہر جگہ سے مل جاتی ہے تو یہ دیکھیں گی میں اتنے زیادہ بلیک ہر نکال آتے ہیں پلنز ان کے بعد تو بہت اچھی طرح سکربنگ کے پاس نکال آتے ہیں تو یہ پر میں سار ریمو کر لیا اب اپنا فیس کو واش کر لیا اور یہاں پر اپنی ثریڈنگ کر لوں گی اپر لپ بنانے ہیں تو یہاں پر میں اپنے اپر لپ سے ریمو کر لوں گی تو یہاں پر جس ثریڈنگ کر وں گی اس کے آپ دیکھئے گا کہ بہت سارے میری اپر لپ آئے ہوئے تو سنگ ریمو کر ریمو یہ سٹیپ جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں لکھ رہے اس کے بعد میں اپنے آئی پروز کو بس ہل تار سار سے نکال لی تو وہ بھی ہو گیا اب جو اگلا سٹیپ ہے پیاس لگی تو پانی بھی ہوں گی اب اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جل لگاؤں گی بہت سار اپنے موں پہ اور اس کے ساتھ میں کروں گی اپنے فیز کی شیو اچھا یہ ایک کریٹیکل سٹیپ ہے شورم میں آپ ریزر دکھائے تھے تو پینک ریزر یوز کروں گی بہت ساتھ شارپ ہے تو بس میں کیا کروں گی کہ میں اپنے فیز کو اچھی طرح سے جو اس کے اوپر لگا لوں گی جل اور یہ دکھیں اوپر کی طرف بالوں کی اوپر دکھائیں میں یہ ریموو کروں گی میں آپ دکھاتے ہوں بھی یہ دکھیں اتنے سارے بال جو ریموو ہو جاتے ہیں تو بڑا آپ نے آرام سے دھیان سٹیپ کرنا ہے جل اپنے جانب بڑی احتیاط سے جانب کرنا میں بہت دفع کر چکی میں جی اتنا مسئل نہیں ہوتا تو یہاں پہ دکھیں بہت زیادہ میں اپنا یہ جل لیا ہے اور بہت زیادہ جانب میں بھی آپ نے کرنی ہوں وہاں پہ لگا لیں نیک پہ لگتا ہے بھائی بال سارا پروسیڈر بھی میں آپ دکھا دیا اب اگلا جو سٹیپ میں کیا کروں کہ اپنا فیس ریو اچھی طرح سے واش کروں گی واش کرنے کے بعد اب مجھے لگانا ہے اس پہ ٹونر تو یہ میرے پس پونس کا ٹونر ہے اور بس میں اس کو یہ لگا لوں گی اور یہ میرا